نمازکار میں آپ کا ٹاپ ریپورٹر میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں مجھے آپ سبھی سٹوڈنٹ اور پیرنس کے ساتھ کچھ امپورٹنٹ انفرمیشن شیئر کرنی ہے یہاں پر ایک نیوز آرٹیکل ہے اور اس نیوز میں جو ڈیٹیل دی گئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ ایک اور بار شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ نیوز آپ نے کافے بار سنا ہوگا یہ جو آرٹیکل ہے اس میں ایسا لکھا ہے کہ ایک ایزن نے ایک سٹوڈنٹ اور ان کے پیرنس کو کانٹیک کیا اور ایزن نے ان کو یہ بتایا کہ اگر آپ ایک میڈیکل کالیج میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اتنے پیسے آپ ہمیں دے دو ہم آپ کے لیے ایک سیٹ بک کرا دیں گے تو یہ آرٹیکل بھی اسی طریقہ کا ہے یہاں پر ایک پیرنٹ اور ان کے بیٹے کو ایک اور دوسرے پیرنس کے ساتھ یہ سکیم ہوا ہے اور ٹوٹل 88.8 لاکھ یعنی 29 لاکھ روپے کا سکیم ہوا ہے تو اس ویڈیو کے مادم سے مجھے آپ سبی کے ساتھ کیا شیئر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسا کوئی فون کو لاتا ہے یا کوئی میسج آتا ہے کوئی ایزن کوئی انسٹیٹوٹ یا آپ کا خود کا کوچنگ کلاس اگر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ ان کو اتنا پیسے دے دو تو وہ آپ کے بیٹے کے لیے ایم بی بی اس کے سیٹ ریزرف کر کے رکھیں گے تو یہ ہے جو ایک سکیم ہے وہ آپ کو سکیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے کوئی بھی انسٹیٹوٹ یا ایزن کے پاس یہ آتھریٹی نہیں ہوتی ہے کہ وہ آپ کے لیے ایک سیٹ ریزرف کرے اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ بات ہوتی ہے تو آپ پولیس کو بھی کانٹیک کر سکتے ہیں کانسلنگ جو ہے پورے کی پوری طریقے سے آن لائن کانسلنگ رہتی ہے اور ان کی آفیسر ویب سائٹ پر ہی کانسلنگ ہوتی ہے کوئی بھی ایزن یا انسٹیٹوٹ کے پاس یہ پاور نہیں ہوتا یہ آتھریٹی نہیں ہوتی ہے کہ وہ آپ کے لیے کوئی سیٹ ریزرف کر کے رکھیں اور اگر آپ پیسے دیتے ہیں تو آپ خود فض سکتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے وہ آلاوڈ ہی نہیں ہے آپ خود الیگل کام کر رہے ہیں اور پھر پیسے جو ہے وہ آپ کو واپس نہیں ملنے والے اس کے ساتھ سیٹ بھی آپ کو نہیں ملے گی تو یہ آرڈیکل اسی کے ریگارڈنگ ہے ایک پونے کے فیملی کے ساتھ ایک سکیم ہوا ہے انتیس لاکھ روپے کا ان کے انتیس لاکھ روپے چلے گئے اور ایزن بھی جو ہے وہ بھاگ گیا ہے تو آپ جیسے ان ایزن اور ان انسٹیٹوٹ سے بچ کر رہیے تو اتنی سے انفرمیشن مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو اور ایسے یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہوں تو نیچے جو لائک کا بٹن ہے جو سبسکرائب کا بٹن ہے انہیں دبانا نہ بھولیے دھنیواد